اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ ہے ماری پور روڈ ماری پور روڈ سے ہم یوٹن مار کے واپسی مائی کولاچی روڈ کی طرف جائیں گے یہاں پہ ہمیں کوئی کام تھا جس کی وجہ سے ہم گئے تو کافی لوگوں نے بولا کہ ماری پور روڈ کی بنائے ماری پور روڈ کی بنائے تو بس ایک چھوٹی سی جو نا ایک اپ ڈیٹ لے کر آیا تھا تو سوچا کیوں نہ آپ کو بھی جو نا تھوڑا سا بتا دیا جائے کیونکہ ہماری لائف کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ ہم اپنی لائف کس طرح گزارتے ہیں تو یہ موٹسیکل میں جب ہم میں جا رہا ہوں کئی بھی کیمرا اون ہوتا ہے تو اس طرح جو نا آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کو میں نے اشارہ کیا کہ خبردار ادھر نہیں آنا میں آ رہا ہوں کیونکہ میں نے یوٹن مارنا تھا نا یہ آ رہا تھا ادھر بڑا خطرناک ٹرک جو نا یہ لے کر بلکل جو نا اس روڈ کے کنارے پہ آ چکا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کو اشارہ کرنا پڑا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کی سائیڈ میرر پہ دیکھا تھا اس کا میں نے اس کو جو اشارہ کیا نا میں نے اس کے سائیڈ میرر پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سائیڈ میرر میں کہاں دیکھ رہا ہے جیسے اس کا دھیان میری طرح پڑا نا میں نے اس کو اشارہ کر دیا کہ خبردار یہاں نہیں آنا بھی ہو تو یہ فوراں سائیڈ پہ ہو گیا تو یہاں سے ہم ماریں گے یوٹن یہ ہے ماری پور روڈ اور بہت بڑی بڑی ٹریفک چلتی ہے یہاں پر ہیوی ٹریفک چلتی ہے بڑے بڑے ٹرالر چلتے ہیں بڑے بڑے کنٹینر چلتے ہیں پورا انڈسٹریل ایریا ہے یہ ماری پور کا تو یہاں سے ہم ماریں گے یوٹن تاکہ ہم سکون سے مائی کولاچی روڈ کی طرف جا سکیں اب لوگ بغیر ہیلمٹ کے چلتے ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوتی ہے حالانکہ ہیلمٹ میں نے پیناوا ہے لیکن دوسروں کو دیکھ کر مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں پہنتے ہیلمٹ اتنی ہیوی ٹریفک سے گزرتے ہیں یہ لوگ موٹسیکل والے تو ان کو خاص کر دھیان رکھنا چاہیے اپنی موٹسیکل کو مینٹین رکھنا چاہیے چین کور اس کا لگا ہونا چاہیے خاص طور پر جب وہ کسی خاتون کو کسی بہن کو کسی بیٹی کو کسی ماں کو کسی بیوی کو کسی عورت کو کسی بھی گھر کی خاتون کو بٹھاتے ہیں موٹسیکل پر تو وہ جو ہے نا اس کا چین کور اور اس کا برکہ جو ہے نا اس کو بول دیا جائے بٹھانے سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ برکہ سنبھال کے رکھنا چین سے دیکھیں کتنا لمبا ٹرالر جان سے گزر رہا ہے اب ہم نے یہ ہمارا یوٹن سامنے آگرہ تاج کالونی ہے الٹے ہاتھ پر اور اب ہمارا سفر مائی کولاچی روڈ کی طرف بہت خطرناک روڈ ہے یہ اکثر یہاں پر جو ہے نا ایکسینٹ ہوتے لیتے ہیں کیونکہ ٹرالر یہاں سے گزرتے ہیں کنٹینر یہاں سے گزرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست دے کہ اگر آپ موٹسیکل لے کے یہاں سے گزر رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں ہیلمٹ پہنے سائیڈ میرر کا احتمام کریں سائیڈ میرر لازمی لگوائیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے بیک سائیڈ پر جو نا جو آپ کے پیچھے گاڑیاں جو آ رہی ہیں ان کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر لیفٹ ٹرن لینا ہے رائٹ ٹرن لینا ہے تو آپ سائیڈ میرر سے بہت کام لے سکتے ہیں تو یہ روڈ یہاں پہ تھوڑا سا جام نظر آیا مجھے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روڈ کیوں جام ہے یہ دیکھیں گاڑیاں رکشے سکوٹر بسیں ٹیکسیاں کیسے کیسے گزرتی ہیں اب ہمیں بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا بیچ میں سے تاکہ ہم اپنی منزل پر جل سے جل پہنچ جائیں یہ کراچی کا ہب ایریا ہے جہاں سے کراچی کو جہاں سے کراچی جو ہے پورے پاکستان کو چلاتا ہے یہ والا ایریا ہب ایریا کہلاتا ہے اگر میں سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھوں تو وہ راجہ مینشن ہے میرے خواہ سے وزیر مینشن وزیر مینشن راجہ مینشن بولنا وزیر مینشن وہ جو کہ KCR کا ٹریک ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کا ایریا یہ الٹے ہاتھ کا ایریا اب دیکھیں بابا جی کو سمان کتنا لوڈ کیا ہوا ہے لیکن ہیلومٹ نہیں پہنا ہوا اس واجہ سے مجھے جو نا غصہ چڑھتا ہے ان لوگوں پہ میں بہت غصہ کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو بغیر ہیلومٹ کے جا رہے ہیں اب جیسے یہ بندہ جا رہا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے ان کے ہیلومٹ پہنا ہوا ہے اپنی سیفٹی تو رکھی ہوئی کم سے کم اور ٹرالر جو ہے نا یہ جو ٹرالر گزر رہے ہوتے ہیں ٹرک گزر رہے ہوتے ہیں ڈمپر گزر رہے ہوتے ہیں ان سے جو نا آپ دور رہا کریں اور موٹسگل چلاتے ہوئے کسی کو کٹ نہ مارے ہیں ایسے کٹ مار کے گزرتے ہیں نا لڑکے کہ کٹ مارا ہوئی ہے کیا وہ کیا تو وہ ہینڈل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو ان کے نیچے آ جاتا ہے بندہ ان ٹرکوں کے نیچے آ جاتا ہے بندہ یہ بڑا سا جنریٹر لے کے جا رہا تھا جنریٹر ہے کیا ہے یہ اس کا وہ کیبین بناوا ہے اس گاڑی کا اس گاڑی کی کرین کو چلانے کے لیے کیبین بناوا ہے کیبین والا یہاں پہ بیٹھ کے اس کو آپریٹ کرتا ہے ہر قسم کی گاڑی یہاں سے آپ کو جاتی ہوئی نظر آئے گی ماری پور روڈ کہلاتا ہے یہ جو کہ کافی دور تک جاتا ہے اور اب تقریبا تقریبا ہم بریج کے اوپر چڑھنے والے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی ٹریفک ہو گیا جام اب یہاں سے نکلنا کیسے ہے بہت احتیاط سے نکلنا ہے کیونکہ جو ٹرالر والا ہے وہ اس وقت پیچھے نہیں دیکھ رہا وہ اس وقت اس کی نگاہیں آگے کی طرف ہیں کہ کوئی گاڑی اس کو کوئی گاڑی نہ ٹکرا جائے تو آگے کی طرف دھیان ہونے کی وجہ سے پچھلے ٹائر کے اندر اکثر موٹسیکل والے کچھلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے خود احتیاط کرنی ہے ٹائروں کے قریب آپ نے نہ موٹسیکل روکنی ہے نہ ٹائروں کے پاس آپ نے اپنی موٹسیکل چلانی ہے کیونکہ آپ انبیلنس ہو جاتے ہیں تو گر جاتا ہے بندہ تو ٹرالر والا تھوڑا سا آگے کرے گا تو وہ کچھلا جاتا ہے تو اپنی احتیاط آپ خود کیا کریں یالا نیٹی جٹی کے بریج پہ کافی جگہوں پہ جو نا یہ روڈ نکلتا ہے یہ کماری کی طرف بھی جاتا ہے یہ ہے وہ بریج جس کا تھا انتظار نیٹی جٹی کا بریج آئی ہے اور دیکھیں کیسے ٹرالر جا رہے ہیں اور یہ موٹسیکل والا بھی خیر احتیاط سے گیا ہے ہم بھی احتیاط سے ہی جائیں گے ان کے قریب تو موٹسیکل سیلو کرنی نہیں ہے اور ان کے قریب جو نا کٹ مار رہے ہی نہیں ہیں یہ دیکھیں تین تین روڈ جام کیا ہوئے بس والے نے اور کنٹینر اس کے کنٹینر والوں نے پیچھے کی ٹریفک بلکل جام ہوئی ہے یہ حرکتیں کھرتے ہیں یہ لوگ کیونکہ جب یہ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی بادشاہ ہیں اس وقت اب مجبورا ہمیں سیدھے ہاتھ سے ٹرن لینا پڑ رہا ہے مین روڈ پر مین سپیڈ والا روڈ ہے اس پر آ کر ہمیں اس کو کٹ مارنا پڑ رہا ہے یہ نیٹی جٹی کا بریج کافی جگہ پر اترتا ہے یہ اترتا ہے ٹاور کھارادر کی طرف بھی اترتا ہے یہ اترتا ہے کماری کی طرف بھی اترتا ہے یہ اترتا ہے اللہ بھلا کرے مائی کولوچی روڈ کی طرف بھی اترتا ہے اور یہاں پر سیدھے ہاتھ پر جو نا یہ جیٹی بنی ہوئی ہے جہاں پر اکثر بڑے بڑے جہاز آتے ہیں اور گاڑیاں آتی ہیں سمان آتا ہے کنٹینر آتے ہیں خوبصورت تا منظر یہ دیکھا ونوے آ رہا ہے یہ ونوے کیوں آیا بھائی چلتے ہوئے روڈ کے اندر بہت خطرناک بندہ گیا ہے یہاں سے نا اکثر اس روڈ کے اوپر آنے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے یہ آ گیا مین سینٹر پوائنٹ نیٹی جیٹی کا مین سینٹر پوائنٹ اب یہ دیکھیں کیسے کنٹینر کھڑے میں وہ کھڑے میں آئل ٹینکر یہ ہے نظارہ نیٹی جیٹی کا سامنے دو خوبصورت بیلڈنگ ٹریفک جام ہے ٹریفک جام کیوں ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں آگے حالانکہ یہاں پہ اتنا ٹریفک ہوتا نہیں ہے جام اس ٹائم پہ خاص طور پہ یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ ہوتا نہیں ہے لیکن اب یہ جام ہے اب یہ کیوں ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ٹائر دیکھیں ہوئے 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 موت کے فرشتے کی طرح گھومتے ہیں یہ لوگ یہ دیکھیں کیسے کیسے ٹائروں کے پاس سے گزر رہا ہوں بہت خوف آ رہا ہے مجھ کو جلدی سے نکلنا میں نہیں اتنا سامان لے کے جا رہا ہے بھائی ہے کیسے کٹ مارا ہے اس نے مرسا گل والے نے آگے جام یہ دیکھیں جتنا بھی کٹ ماریں گے بڑی بڑی گاڑیاں ہی آگے سے نظر آئیں گی وہ دیکھیں مرسا گل والا ہوئے تیری خیر ہوگے ہوئے یہ دیکھیں ہوئے 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 ہم بھی نکلتے ہیں یہاں سے ہوئے 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 ہم بھی نکل گئے اچھا آگے ایکسینٹ ہوا ہوا ہے ڈمپر والے نے کار والے کو مارا ہوا ہے ایکسینٹ کیا ہوا ہے سارجنٹ پولیس والے بھی کھڑے میں ہے اس ٹرک نے میرے خیال سے میں نے بولا نا کہ اکثر یہاں پر ایکسینٹ ہوتے ہیں تو یہ تھا ایکسینٹ جس کی وجہ سے یہ ٹریفک جام یہ سارے مٹساکل والے دیکھیں کیسے کھڑے میں کیسے کیسے چل رہے ہیں اب یہ رکا ہوا ہے تو میں اس کے قریب سے گزر رہا ہوں ورنہ چل رہا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کے قریب سے نہیں گزرتا یہ دیکھیں اس کرولا والے کو اس نے پیچھے سے ہٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو رکا ہوا ہے پولیس والوں نے بھی اور میرے خیال سے گورنمنٹ کی کوئی گاڑی تھی گورنمنٹ نمبر کی گاڑی تھی تو یہ آگیا دوستو بریج اتر کے جو کہ یہ ابھی سیدھا اگر میں جاؤں تو پی آئی ڈی سی کی طرف جا رہا ہے پی آئی ڈی سی اور اللہ بھلا کرے شاہین کمپلیکس یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے سیدھا سے پھر اُلٹے سیدھے راستے پر ٹرن لینا پڑے گا لیکن آگے ایک بریج آئے گا اگر میں اس بریج کے نیچے سے سیدھے آئے پر ٹرن لوں گا تو وہ کلیفٹن کی طرف جا رہا ہے لیکن اس روڈ کو کہتے ہیں مائی کولاچی روڈ اب ہم نے اپنی بائک کا اشارہ کیا کہ ہم نے سیدھے ہاتھ پر ٹرن لینا ہے یہ ویڈیو کا پہلا حصہ چلا رہا ہوں کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے نا تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ ٹائم دیکھیں تھوڑی سی ٹھنڈ لگ رہی ہے میرے کو یہ جیکٹ جو میں نے پہنی ہوئی ہے نا سیفٹی کے لئے پہنی ہوئی ہے میں نے کیونکہ شام کا ٹائم ہے ہوا بہت تیزھ چل رہی تھی یہاں پر جیکٹ رکھی ہوئی تھی میں نے اور پہن لی میں نے حالانکہ گرمی ہے دن میں گرمی ہے شام میں تھنڈ ہو جاتی تھوڑی سی اور یہ جو بریج آ رہا ہے اب ہم اس کے نیچے سے نکلیں گے اور پھر مائی کولاچی روڈ اسٹارٹ ہو جائے گا اور اگر الٹے ہاتھ کی طرف جائیں تو یہ آتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان آتا ہے لیکن وہ کسی کچھے روڈ سے جو کہ ٹرین کا ٹریک ہے وہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور یہ کنٹینر آفیس ہے یہ میرے خیال سے جہاں پہ کنٹینر بھرے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں یہاں پہ ٹرینرز بیٹھے ہوں گے تو جو کہ بک کرتے ہیں کنٹینر اور پھر وہ لے کے جاتے ہیں یہ بریج آ گیا اب اس بریج کے نیچے سے ہم جب جائیں گے تو وہ آئے گا اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے آپ کا میرا اللہ بھلا کرے تمام مسلمانوں کا یہ آ گیا دوستو مائی کولاچی روڈ تو یہ تھا ویڈیو کا پارٹ ون پارٹ ٹو ہم یہی سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے یہ آ گیا سامنے امریکن کونسلیٹ ہے آگے تو فیلحال یہی سے چاہتے ہیں اجازت پھر اگلی ویڈیو میں ہم جب یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اللہ بھلا کرے قیوم آباد کا بریج وہاں تک جائیں گے تو اجازت چاہتے دوستو مائی کولاچی روڈ سے اللہ حافظ روڈ ہے روڈ 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 موسیقی